ایون مشارہ میڈیا کے زیر احتمام ایک شام دیش پریمیوں کے نام عظیم الشان مشارہ و قوی سمیلن میرا اس لیے ناز ہے اس زمین پر مجھے جن میں بھولی میری میرا اسیتان ہے اب آئیے دوستو واقعی آج میں اپنی نظامت برق رفتاری سے کروں گا اس لیے کی موسم بھی خراب ہاں بھائی جناب رفیق پھولکوری جو آج کی اس مشارے کے کنوینر ہیں ان سے گزارش ہے کہ دل خیر آبادی تشریف لا چکے ہیں بس اڈے سے ان کو ریسیب کیجئے ان کو یہاں تک لے آئیے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے ساتھی ساتھ شاداب نیتا جی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ڈائیس پر تشریف لائیں سلیم جگدیش پور سے جو تشریف لائے ہیں ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائیس پر تشریف لائیں بہت خوبصورت صدارت کے ساتھ بہت خوبصورت مہمان خصوصی ہماری ڈائیس پر تشریف رکھتے ہیں محمد احمد اور فسونو صاحب جو مڈیار کے ہیں بڑے عقیدت و احترام سے وہ کلام سن رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اب آئیے میں آپ کو غزل کے ماحول میں لارہا ہوں کہ دن بھر غموں کی دھوک میں چلنا پڑا ہمیں راتوں کو شمہ بن کے پگلنا پڑا ہمیں ہر ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑتی ہر ہر قدم پہ بھیش بدلنا پڑا ہم مجھے آئیے بیرک دی آزم گٹ کا وہ آخری علاقہ ہے جو شاہگن سے جڑا ہوا ہے وہاں سے ایک اردو کا تعلیم جو سٹیڈنٹ ہے لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ بڑا شوق اور جذبہ ہے مشاعرہ پڑھنے کا آج پہلی بار وہ میری نظامت میں پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا اپنا دیار ہے آپ کا گھر ہے آپ کا آنگن ہے آپ کے لوگ ہیں دل کھول کے یہاں پڑھئے اور یہی سے آپ کو حوصلہ ملے گا اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل بڑا روشن ہوگا استقبال کیجئے برادرم عزیز زیاد آزمی زیاد آزمی دوستو غور سے سنیے یہاں سے بہاریہ دور کا آقاد ہونے جا رہا ہے حاضرینی محفیت جلوہ افروز معزیز شورہ کرام اور سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پروگرام کے نظامت کرے جناب غیبی جونپور صاحب ہاں بھئی اور ایک غزل آپ سنائیے بس مطلب پیش کرتا ہوں مطلب خاص ملازم رکھیے نظام کا مطلب پیش کرتا ہوں مطلب خاص ملازم فرمائے تحفہ سب کو سیراتل مستقیم دے خدا مستقیم دے خدا مستقیم دے خدا دولت ایمان دے سبو اے رب الورا اے رب الورا دولت ایمان دے سبو اے رب الورا اے رب الورا منتظر میں ہوں تمہاری منتظر میں ہوں تمہاری رحمتوں کا اے خدا رحمتوں کا اے خدا کی تیری کی تیری کی تیری رحمت سے عالم میں اجالا ہو گیا اجالا ہو گیا باہ 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 دوستو آپ لوگ سبحانہ اللہ ظالموں تم چھوڑ دو ہر کسی پر اس طرح اگلی اٹھانا چھوڑ دو انگلی اٹھانا چھوڑ دو بے وجہ مظلوم پر بے وجہ مظلوم پر تم ظلم ڈانا چھوڑ دو ظلم ڈانا چھوڑ دو ایسے ظالم کو دنیا سے مٹا دے اے خدا مٹا دے اے خدا راستہ ہر ایک کو سیدھا دکھا دے اے خدا سیدھا دکھا دے اے خدا آئیے دوستو میں گزل کا کچھ مطلب پیش کر کے بھی جگہ لیتا ہوں ہاں ہواوں میں جو تیری ظلف لہرائی نہیں ہوتی ہواوں میں جو تیری ظلف لہرائی نہیں ہوتی ہواوں میں جو تیری ظلف لہرائی نہیں ہوتی ہواوں میں ہاں دوستو مہمانِ ازازی جنابِ ساجی صاحب مڑیار سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں ڈائز پر مائک پر زیاد آزمی ہواوں میں جو تیری ظلف لہرائی نہیں ہوتی تو خوشبوتار ایسی آج پروائی نہیں ہوتی تو خوشبوتار ایسی آج پروائی نہیں ہوتی نکر پاتا تیرا دیدار رہتی دید کی حسرت نکر پاتا تیرا دیدار رہتی دید کی حسرت اگر قسمت میری مجھ کو یہاں لائی نہیں ہوتی اگر قسمت میری مجھ کو یہاں لائی نہیں ہوتی یہ رونق اور شادہ بھی ہے تیرے دم سے گلشن کی یہ رونق اور شادہ بھی ہے تیرے دم سے گلشن کی یہ رونق اور شادہ بھی ہے تیرے دم سے گلشن کی نہ آتے تم تو ہرگز یہ بہارائی نہیں ہوتی نہ زخمی دل میرا ہوتا نہ بے چینی میری بڑھتی نہ زخمی دل میرا ہوتا نہ بے چینی میری بڑھتی زیاد اسے نظر میری جو ٹکرائی نہیں ہوتی زیاد اسے نظر میری جو ٹکرائی نہیں ہوتی